ہیلو ایبریون اور بیلکم بیک ٹو میرے چینل آر کیریشنز آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ انہیلڈی اور ٹیسٹی لڈو کی ریسپی سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے کڑھائی لی ہے آپ کے پاس سٹیل کی ایلمونیم کی یا نان سٹک جو بھی کڑھائی ایبیلیول ہو آپ وہ لے لیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اور اب بھی ہم روست کرنے والے ہیں بادام کو ایک ایک کر کے ہمیں یہاں پر اپنے سارے ڈرائی فروٹس فرائی کر لینے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا ایڈ کیا ہے اور اگر آپ اس میں سے کوئی ڈرائی فروٹ سکپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں بلکل لو فلیم پہ انہیں بھون رہی ہوں بادام کو تاکہ ان میں جو تھوڑا کرنچینس ہے وہ آ جائے اور اس کے بعد میں اسے ڈرائی کر کے نکال رہی ہوں بلکل بھی آئل جو ہے ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہے اسی طرح سے میں کاجو بھی فرائی کر رہی ہوں کاجو کو بہت کم ٹائم لگتا ہے فرائی ہونے میں بہت ہی جلدی بس یہ ڈالتے ہی نکالنے پڑتے ہیں اور ابھی میں نے ایڈ کیے ہیں اکھروٹ اگر ان تینوں ڈرائی فروٹ میں سے آپ کو کچھ بھی اسکپ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے مجھے جو جو پسند ہے میں نے سارے ڈرائی فروٹس میں ایڈ کیے ہیں لیکن اگر اس میں سے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اسکپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس ایویلیبل نہ ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں ہمارے اکھروٹ جو ہیں وہ بھی بھون چکے ہیں انہیں بھی میں اپنی اس پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور ہمیں اسے تھوڑا سا تیرشہ کر کے نکالنا ہے ڈرائی فروٹس کو تاکہ جو ایکسٹر آئیل ہے وہ ہمارے ڈرائی فروٹس میں نہ آئے ابھی میں نے یہاں پر ایڈ کی ہے کشمش اگر آپ کشمش نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں بس کشمش کو ہمیں ڈالنا ہے ہلکا سا ہمیں سرکل میں اسے گھومانا ہے اور دیکھئے یہ کس طرح سے فول گئی ہے آپ کو ایک دم گریپس والا لک آ رہا ہے کشمش کا اور ابھی میں نے ایڈ کی ہیں پستے پستے کو بھی ہم جلدی سے ڈالیں گے اور جلدی سے روست کر کے نکال لیں گے اوئل میں نے یہاں پر ڈالا ہوا ہے لیکن بہت ہی کم اوئل لگ رہا ہے جیسا کہ آپ کھڑھائی میں دیکھ پا رہے ہیں بلکل بھی اوئل یہ نہیں لے رہے ہیں اور ابھی بار یہ مکھانوں کی تو مکھانے بھی میں نے گھی میں ڈالے ہیں اور ہمیں نے لگاتار ہلکے ہال سے چلاتے ہوئے فرائی کر لے رہے ہیں بھون لے رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں ترچھا کر کے نکال لے رہے ہیں اور اسی طرح سے میں ون بائی ون اپنے سارے جو ڈرائی فروٹس ہیں انہیں اسی طرح سے ہلکا ہلکا بھون کر نکال لوں گی یاد رکھیں فرنس جو ہماری فلیم ہے وہ لو ہے لو فلیم پہ ہم ایسا کر رہے ہیں ابھی بار یہ گوند کی یہ گوند کھانے والا گوند ہے جو کی موسٹلی ایبیلیول ہوتا ہے تو اسے بھی میں نے اسی طرح سے فرائی کر لیا گوند کو ہمیں بلکل تھوڑا تھوڑا ڈال کے فرائی کرنا ہے تو دیکھیں جو میرے ڈرائی فروٹس ہیں وہ میں نے پلیٹ میں نکالے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں ابھی جو ہماری کڑھائی تھی اس میں بلکل تھوڑا سا گھی باقی تھا اس میں ابھی میں نے ایڈ کیا ہے ناریل کا برادہ یہاں پر آپ ناریل کو قدو کس کر کے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ ناریل کا برادہ نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور اسے بھی میں نے ہلکا سا پنک کر لیا ہے اور نکال لیا ہے ابھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ اور چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں ہے قدو کے بیج ہیں سورج مکھی کے بیج ہیں کھربوجے کے بیج ہیں پوستہ دانا ہے دکھینی مرچ ہے جو کی کالی مرچ جیسی وائٹ کلر کی آتی ہے اور ساتھ ہی کالی مرچ لی ہے تو اس میں سے بھی اگر آپ کوئی چیز چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں ابھی باری ہے آٹے کی یہاں پر میں نے ملٹی گرین آٹا لیا ہے اس میں بہت سارے آناج ملے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس سمپل گہوں کا آٹا ایویلیول ہو تو آپ وہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ بھی دو تین آناج کو ملا کر آٹا لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ جیسا بھی چاہیں آپ ویسا کر سکتے ہیں اور ابھی میں نے تھوڑا تھوڑا گھی ایڈ کرتے ہوئے اس آٹے کو بھوننا سٹارٹ کیا ہے یاد رکھیں دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو کہ جو فلیم ہے وہ ہم لو رکھیں گے اور لو فلیم پر ہی ہم اپنے آٹے کو بھونیں گے لو فلیم پر جو آٹا ہے وہ ایک دم اچھے سے بھون جائے گا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جلنے کا ڈر بھی نہیں رہے گا کلر بہت اچھا آئے گا تو یاد رکھیں جب بھی کبھی آپ لڈو بنائیں تو جو فلیم ہے وہ لو رکھیں ایک دم جلد باجی میں ہائی فلیم پر کبھی بھی آٹا نہیں بھونیں اس سے ایک دو کلر خراب ہو جائے گا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو اس بات کا وشیز دھیان رکھیں آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں بار بار ٹو تھری ٹیول سپون یہ گھی اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور اپنے آٹے کو بھون رہی ہوں ہمیں اسے لگاتار چلانا پڑے گا ہمیں بالکل بھی اسے کڑھائی میں چھوڑنا نہیں ہے دیرے دیرے ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے اور اسے بھونتے رہیں گے بھوننے میں یہاں پر مجھے لگ بھگ آدھا گھنٹا ہو گیا ہے ابھی بھونتے بھونتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ تھوڑا سا ابھی ایک ڈو کے روپ میں آ رہا ہے جو آٹا ہے اور آپ دیکھیں گے کی جیسے جیسے یہ دیرے دیرے بھونتا جائے گا ویسے ویسے جو گھی ہے وہ ریلیز انہا سٹارٹ ہو جائے گا اور کلر جو ہے وہ براؤن آ جائے گا اور جو مہک ہے وہ تو تو کیا کہنے آپ کو ایک دم بھوک لگائے گی مہک لیتے ہی تو اس لیے ہمیں جو فلیم ہے اس کو لو ہی رکھنا ہے اور لو ہی فلیم پہ ہمیں آٹے کو لگاتار ہلاتے ہوئے بھوننا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا بھی اس میں کلر آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی بھونتے بھونتے جو گھی ہے وہ بھی ریلیز ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں نہیں بھوننا ہے جیسے ہی ہے ہمارا آٹا جو ہے وہ لگ بھگ پانچ سے سات منٹ بچے ہوں اسے پوری طرح سے بھوننے میں تب ہمیں یہ بیج ایڈ کرنے ہیں ابھی یہاں پر میں نے ایڈ کیے ہیں سورج مکھی کے بیج انہیں بھی ہم لگاتار ہلاتے ہوئے اس آٹے میں مکس ہونے دیں گے تاکہ وہ آٹے کی گرمائی سے بھون جائیں ہمیں انہیں الگ سے نہیں بھوننا ہے ہمیں آٹے میں ہی ڈالنا ہے تو جتنا جو آٹا ہے وہ ابھی گرم ہے تو اس کی گرمی سے ہی یہ آرام سے بھون جائیں گے اور ہمیں جو آٹا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے لگاتار ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ کہیں سے بھی جلے نہیں اب اس کے بعد ہم یہاں پر آئٹ کریں گے پوستہ دانا جسے خس خس بھی کہتے ہیں اور وہ ہم یہاں پر آٹے میں ڈالیں گے اس کے بعد اور اسے بھی ہم لگاتار ہلاتے ہوئے بھونیں گے جس طرح سے میں آٹے کو ہلا رہی ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں پوری طرف سے پوری کڑھائی میں سے اس آٹے کو ہٹا کر اور پوری طرح سے گھما رہی ہوں پوری طرح سے ہلا رہی ہوں تاکہ کہیں پر بھی جو آٹا ہے وہ کہیں داکھ نہ بھون جائے کہیں لائٹ نہ ہو جائے تو اس طرح سے اگر آپ لگاتار ایک ساب ہونے گا ابھی یہاں پر میں نے ڈالے ہیں کھربوجے کے بیج یہ کھربوجے کے بیج آپ کو بزار میں بھی مل جائیں گے یہاں پر یہ جو فروٹ آتا ہے کھربوجہ مسک میلن اس کے جو بیج ہیں انہیں کلین کر کے میں نے سٹور کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہی یہاں پر میں نے ایڈ کیے ہیں اگر آپ کے پاس ایویلیول نہ ہو تو یہ آپ کو مارکٹ میں بھی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہوں اس میں نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہوں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں میں بار بار ہر چیز کے ساتھ آپ کو یہ چیز بول رہی ہوں کہ ان ساری چیزوں میں سے اگر آپ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایویلیول نہیں ہے یا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ کر دیں اب یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں دکھینی مرچ جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو سابود دکھینی مرچ دکھائی تھی اور اسے میں نے پاوڈر بنا لیا ہے تو یہاں پر میں نے بو ایڈ کی ہے اور ہم لگاتار آٹے کو ہلاتے جا رہے ہیں ابھی میں نے ایڈ کی ہے یہاں پر کالی مرچ جو دکھینی مرچ ہوتی ہے اس کے لیے میں اس چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اگر کسی کو آئی سائیڈ کی پرابلم ہے تو وہ یہ دکھینی مرچ کی لڈو ضرور کھائیں اس سے انہیں بہت زیادہ ایمپروگمنٹ آنے والا ہے ان کی آئی سائیڈ میں اور ساتھی ساتھ جو کالی مرچ ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی تیکھی ہوتی ہے دکھینی مرچ تو اس کی قوانٹیٹی کا آپ دھیان رکھیں اور جو ہمارے ڈرائی فروٹس بھی اب تھنڈے ہو گئے ہیں تو میں نے مکسر جار میں ڈال کر ان کا دردرہ سا پاوڈر بنا رہی ہوں مجھے ایک دم مہین نہیں چاہیے ڈرائی فروٹس تھوڑے سے دردرے چاہیے تو اسی طرح سے میں انہیں گرائنڈ کر لوں گی دیکھیں جو ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی دردری فوم میں آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مہین میں نے اس کا پاوڈر نہیں بنایا ہے تو جو ہمارا آٹا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے میں ایک بڑے برطن میں نکال رہی ہوں تاکہ اچھے ساری چیزیں اس میں مکس کر پاؤں اگر آپ کڑھائی میں ہی اچھے ساری چیزیں مکس کر سکتے ہیں یا جو کڑھائی ہے وہ اپنے بڑے سائز کی لی ہوگی تو آپ اس پاؤڈر ہے ایک چیز میں اور شیئر آپ کے ساتھ کر نا چاہوں گی سارے درائی فروٹ کا میں ایک پاؤڈر بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے مکھانے تھے انہیں میں نے پیسا تھا درائی فروٹ کے ساتھ اگر آپ مکھانے پیس ہوگے تو وہ نہیں پیس پائیں اچھے سے اب میں نے ایڈ کیا ہے ناریل کا برادہ جو میں نے پہلے سے روست کر لیا تھا میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کرنے بالے ہیں کشمش کشمش جو کہ میں پہلے سے تھوڑی سی بھونی ہوئی تھی وہ یہاں پر میں ڈال آئے تو جو لڈو ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے کے بعد اب ضرور اسے ٹرائے کریں میں بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ بہت پسند کرنے والے لڈو کو دیکھیں گے کہ گرائنڈ کرنے کے بعد کچھ مکھانے ثابت رہ گئے ہیں تو انہیں میں نے اپنے ہاتھ سے ہی تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں کر دیا ہے اور ہم جو ڈرائی فروٹ سے بہت ہلکے ہاتھ سے آٹے میں مکس کریں گے ہمیں بہت زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بلکل ہلکے نرم ہاتھوں سے ڈرائی فروٹ کو اگر آپ تھنڈ میں لڈو بنا رہے ہیں تو آپ یہ پر گڑ کو میلٹ کر بھی پگھلا کر بھی لے سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کی آپ کب اور کیسے لڈو کو کھا رہے ہیں اسی لئے میں نے یہ چیز آپ کو کلیر کی ہے کہ اگر آپ تھنڈ میں کھا رہے ہیں تو آپ اس میں گڑ ایڈ کر یں گڑ کے بھی اپنے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اگر آپ کے پاس مشری نہیں آئی تو آپ بورا ایڈ کر سکتے ہیں بورا بھی اگر آپ کے پاس نہیں آئی تو جو شگر ہم گھر میں یوز کرتے اس کا بھی پاؤڈر بنا کر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جو مشری کا پاؤڈر تھا اسے بھی میں بلکل ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے نرم ہاتھوں سے رف کرتے ہوئے اس آٹے میں مکس کر رہی ہوں تا کہ کہ کھیں پر بھی آٹا بینا میٹھے کے نہ رہ جائیں جو مشری ہے وہ اچھے سے پورے آٹے میں مکس ہو جائے تو اب آپ دیکھیں گے کہ مشری جو ہے وہ پورے آٹے میں مکس ہو چکی ہے اور میں نے ہاتھ سے اسے بنا کر دیکھا ہے تو وہ اچھے سے جو لڈو کی شیپ ہے وہ آ جائے گی تو اب یہاں گوند گوند کو اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس لیے بعد میں ایڈ کی ہے گوند تاکہ کچھ گوند کے پہوڈر بنا لیں تاکہ انہیں کھانے میں بلکل بھی پرابلم نہ ہو لیکن اگر آپ کسی بڑے کے لیے یا بچوں کے لیے لڈو بنا رہے ہیں تو آپ سیم طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے میں نے بنا ہے لیکن بزرگوں کا ہمیں تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا تو اگر ان کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو آپ ضرور رائی فروٹ اور ساری چیزوں کو پاوڈر بنا لیں اور اس کے بعد لڈو بنائیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل سیم رہے گا بس یہ ان کے اکورڈنگ بن جائیں گے ساتھی ساتھ بات کرتے کرتے ہمارے جو پسند آئے ہو تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں اور پلیز کمنٹ میں بتائیں کہ آپ میری اس ویڈیو کو کہا سے دیکھ